سمسکار کسان بھائیو میں ہوں منوج کمار پیلی بیس سے آپ دیکھ رہے ہیں فارمر دا جن لیٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں آبلے کی پود کس پرکار سے تیار کر سکتے ہیں ہمارے کسان بھائی اگر ہمارے کسان بھائی اس کی نرسری کس پرکار سے کریں گے بتائیں گے اس ویڈیو کے مادیم سے ساری جانکاری ہے اگر ہمارے کسان بھائی آبلہ کی نرسری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کو پہلے پولی بیگ و مٹی و خات دیسی خات کی جرورت پڑے گی جسے مٹی و خات کو اچھی طریقے سے ملا لینا چاہیے اس کے بعد پولی بیگ میں اچھے سے اس مٹی کو بھر دینا چاہیے اس کے بعد اس میں بیج آبلہ کے بیج کو لگا دینا چاہیے اس کے بعد دو سے تین مہینے میں آبلہ کی پود نکلنا شروع ہو جائے گی اگر ہمارے کسان بھائی آبلہ کی نرسری کریں تو اس سے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کسان بھائی نے کس طریقے سے آبلہ کی نرسری کو تیار کیا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے پودے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے پودے کی اور بات کی جائے تو یہ دیکھنے میں بلکل پتلا دکھائی دیتا ہے اور اس کی پتیاں بہتی چھوٹی واہ ہری دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں کہ آبلہ کا پودہ کس پرکار سے چھوٹی پتی واہ پتلا دکھائی دے رہا ہے اگر آولے کی اور بات کی جائے تو اس کے پیڑ کی رفائی کے بعد چار سے پانچ سال میں اس کا پودہ پھل دینے لگتا ہے اور آولے کا پیڑ آٹھ سے دس سال میں پوری طریقے سے تیار ہو جاتا ہے جس میں آوسدن سال میں ایک کونٹل پھل نکلتا ہے جس کی مارکیٹ قیمت پندرہ بیس روپے کلو کے حساب سے ہوتی ہے اگر ہمارے کسان بھائی آملے کی باغوانی کرتے ہیں تو سال میں آوسدن پندرہ سے بیس ہجار روپے ایک پیڑ سے کما سکتے ہیں اگر آولے کی فل کے فائدے کی بات کی جائے تو یہ کئی چیزوں میں اپیوگ میں لیا جاتا ہے جیسے کہ مربع باعث کی کئی پرکار کی چورنوں میں بھی اپیوگ میں اس کے فل کو لیا جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ایک بیڈیو اچھی لگی ہو تو تو آپ ہمارے چینل کرسی جاگران کو لائک بات سسکرائب کریں موسیقی